ہیلو دوستو والگم آپ کو ہماری اس چینل ماشرم میریہ ڈنٹی فرنٹی سوئر میں ہومن ونگ جماعت اسلامی ہن پیدر کی جانب سے ایک عظیم و شان بڑا استعمال جو کہ خواتین کے لیے رکھا گیا ہے پیدر ڈشٹرک کا یہ پہلا استعمال ہوگا اور سب سے بڑا استعمال ہوگا یہ استعمال کی ڈیٹ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ استعمال تیرہ تاریخ سے اٹھرہ تاریخ کے بیچ میں ہوگا پہلا استعمال ہوگا بسو کلیان کی سرزمین پر اور دوسرا استعمال ہوگا بھالکی کی سرزمین پر اور تیسرا استعمال ہوگا بگدل کی سرزمین پر اور چونتا استعمال ہوگا ہونہباد کی سرزمین پر اور اسی کے ساتھ دوپیر کے وقت چڑگوپا کی سرزمین پر ہوگا اور اسی کے ساتھ اوراد میں ہوگا ان سبی جگہوں کا استعمال ہونے کے بعد 18 تاریخ کے دن ایک عظیم و شان بڑا استماع جو خواتین کے لئے بیدر کی سرزمین پر منتاز فنشنال میں ہوگا جس میں کئی خواتین علماء دن اس میں موجود رہیں گے اور خطاب کریں گے ہومن ونگ جماعت اسلامی ہند بیدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو چلیے ایک ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے اور آپ کی کیا رائے کمنٹ شرکٹر میں ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری اس چلال مشرم جاتر ڈیفرنڈیسون کو لائک کیجئے فالو کیجئے جائے ہین جائے بھارات السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج اس ایک اہم مقصد کے تحت یمیٹ رکھی گئی ہے خواتین کے لئے ایک روزہ عظیم و شان استماع عام ہونے جا رہا ہے الحمدللہ باونوان آج وقت اور حالات کے ضرورت کے مطابق ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ یہ آج ہمارے لئے بہت اہم باتیں ہیں موجودہ حالات میں مسلم خواتین کا مقام اور ذمہ داریاں مقاصد ہیں خوشگوار خاندان کی تشکیل نو کے لئے خواتین کو تیار کرنا اولاد کی اسلامی خطور پر تربیت کے لئے خواتین کو آمدہ کرنا استماعی زندگی گزارنے اور اخامت دین کی جد و جہد کرنے کے لئے بہتر ماحول فراہم کرنا خوران حکیم اور ہماری زندگی بہتر سماس کی تشکیل کے لئے عملی جد و جہد کرنے کے لئے خواتین و طلبات کو تیار کرنا آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا تمام اخلاقی برائیوں سے دور رہنے کی تلخین کرنا زیر سدارت ہیں محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ ریاستی سیکریٹری شعب خواتین جماعت اسلامی ہن حلق کرناٹا کا بینگلور اور ایک مہمان مخرر ہیں ہمارے محترمہ ساجد نیسا صاحبہ رکن شورا جماعت اسلامی ہن حبلی اور ایک مخررین ہیں ہمارے محترمہ پوسر فاطمہ زلعی ذمہ دار شعب خواتین جماعت اسلامی ہن گل برگا خواتین کو انشاءاللہ اس عظیم شان استعمال کے لیے آگاہ کرنا ہے کوششیں کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ابھی تک جیسا ہمارے پروگرام ہیں تیرہ تاریخ کو بسوک علیان میں ہیں دو وجہ سے پروگرام ہیں بھوزگے فنکشن حال میں اور الحمدللہ وہاں کے تمام آتراف و اکناف کے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے سیکنڈ پروگرام ہمارا بھالکی میں ہے بھالکی میں بھی الحمدللہ وہاں کے بھی تقریباً چھ مقامات پر ہماری خواتینوں نے کوشش کی ہے جد و جہد کی ہے کہ الحمدللہ چھ مقامات پر خواتین پہنچ چکی ہیں اس کے بعد ہمارا چودہ تاریخ کو بگدل میں پروگرام ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ بگدل میں بھی کہ ہم دس مقامات تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اور کچھ مقامات باقی ہیں پہنچنے والے ہیں اس کے بعد سولہ تاریخ کو ہمارا ہمناباد میں پروگرام ہیں ہمناباد میں پونکشن خال ہمناباد میں سولہ تاریخ کو دو وجہ سے ہے اور ہمناباد میں سولہ تاریخ کو چڑگو پامی بھی گیارہ وجہ سے ہے پروگرام وہاں پر سولہ تاریخ کے دن دو پروگرام ہیں یہ دونوں پروگرام ایک ہی دن میں ہوگے تاکہ محسوس یہ کیا گیا کہ اہمیت یہ دلائی گئی کہ جب آئے ہیں تو چلوپا بھی ایک تعلقہ ہے وہاں پر بھی ہم یہ پروگرام رکھیں گے اس کے بعد لاست سترہ کو جو ہے اوراد میں ہیں اوراد میں سترہ تاریخ کو جامع مسجد میں پروگرام ہیں وہاں سے بھی ہماری خواتینوں نے تیرہ خرید کے مقامات پر دورہ کیا وہاں پہ لوگوں کو آگاہ کیا اور اس کی بہتری ان سے تشریح کی گئی الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے اٹھارہ تاریخ کو بیدر میں ممتاز کمشن حال میں جو اٹھارہ تاریخ کو لاست پروگرام ہیں انشاءاللہ اسی دوران میں ہمارے اٹھارہ تاریخ یا کنٹینیو یا دینوں میں ہمارے نشستیں ہیں ملافتیں ہیں عالمات سے نشست ہے اور ہماری جی آئیو سے نشست ہے ارکان و کارکنان سے نشست ہے یہ تمام پروگرام کوئی اس طرح سے تیہ کیا گیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے اور تمام مقررین جو ہمارے مرد حضرات اور خواتین جو جتے جہد کی ہے اللہ اسے خبول فرمائیں اور آپ لوگوں کا بھی جزائے خیرتہ فرمائیں